دعا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور سے دین کی اصلاح دین سوارا جائے دنیا سواری جائے آخرت سواری جائے دنیا اور آخرت ہمارا اصل مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں میں پہلے دین کا ذکر کیا کیوں اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا کی سوارنا آخرت کے مسائل میں کا حل کرنا دنیا کے مسائل کا حل اور آخرت میں پریشانیوں فتنوں سے بچنا اس کی جڑ بنیاد دین ہی ہے اس کی بنیاد اور نسخہ دین ہے کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس دین کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو دنیا بھی صدرے گی اور آخرت بھی اس لیے اس کا پہلے تذکرہ کیا اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے کیا مطلب ہے اس کا دین میں عقیدہ بنیاد ہے یعنی عقیدے کی اصلاح ہو جائے عمل اس کے بعد اس کے تابعے ہیں احکامات حلال حرام معاملات میرے درست ہو جائیں یہ اس میں دین میں آگئی بات اور دین کی بنیاد جڑ کیا ہے قرآن اور حدیث میں قرآن اور حدیث کا کوئی مضبوطی سے پکڑنے والا بن جاؤں دین کے تقاضوں کو پوری طریقے سے ادا کرنے والا جو میری طاقت و استطاعت میں ہے اس کو بدرجہ اتم اس کے حقوق کے ادا کرنے والا بن جاؤں اس کا تقاضوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے اختیار کروں مانوں اور عمل کروں جیسے صحابہ تابعین اور پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ بندوں نے اختیار کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ میری امت کے تیرہتر فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو جہنم میں جانے والے گروہوں کا طریقہ صحیح نہیں ہے صحیح کس کا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اسی منحج کے مطابق قرآن اور حدیث کو ماننا یہ شرط ہے یہ دین ہے اللہ جہاں یہی مقبول ہے آپ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فلاں بزرگ فلاں پیر صاحب اور فلاں اور فلاں کا نام لیتے ہیں صحابہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو اللہ کے یہ مقبول نہیں ہے بلکل ساتھ ستری تعلیم ہے تو میرے اس دین کی اصلاح پر کردے پروردگار اے اللہ اللذی ہوا عصمت عمری میں قرآن و حدیث کو صحابہ اور صلف کے طریقے پر پکڑ لو مان لو اور اس میں جڑ بنیاد عقیدہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ہمارے گرد و پیس میں ہمارے ہاتھوں میں بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے فلمیں ہیں ماحول ہے اردگرد کی جو مختلف قسم کی فتنہ سامانیاں ہیں وہ ہمارے دین و عقیدے کو جڑ سے اکھارنے بگاڑنے کے لیے پوری طریقے سے آمادہ ہیں اور بگاڑ رہے ہیں دنیا دار بنا رہے ہیں ہمارے عقیدہ توحید کو بگاڑ رہے ہیں بیدت و خرافات کو ہمارے سماج معاشرے گھروں میں رائج کر رہے ہیں آج خبریں پڑھیں تو بہت تاجب ہوتا ہے ایک مسلمان لڑکی تھی مذہب بدل رہی ہے اخبار میں اعلان کر رہی ہے غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں اس دین کی قیمت کا احساس نہیں ہے جس کے لیے لوگ گردنیں کھٹاتے تھے لیکن اس سے وہ ایک بال پیسے ہونا گوارہ نہیں کرتے تھے اور آج بھی کوئی صحیح ایمان والا ہو تو ایسا ہی ہوگا لیکن ہم ایسی خبریں پڑھ رہے ہیں ایسے دور میں جی رہے ہیں ایسے کتنی خبریں روز پڑھ رہے ہیں ہمارے نوجوان ہمارے بچیاں ہمارے بڑے حلال حرام کے ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ہے تمیز نہیں رہی شرکیہ کام ہو رہے ہیں بیدت و خرافات ہو رہے ہیں ہر مہینے میں ہو رہے ہیں ہر جگہ ہو رہے ہیں صحیح دین بیان کرے تو لوگ تعجب کرتے ہیں بے وقوف مانتے ہیں غیر ضروری بات سمجھتے ہیں صحابہ اکرام کے سماج اور معاشرے کے بلکل برقص ہمارا ماحول ہے ان کے لئے دین سب کچھ تھا دنیا دو نمبر کی بات ہمارے لئے دنیا سب کچھ ہے دین دوسرے نمبر کی بات مزاج ہی تبدیل ہو گیا پہلے دین صدھار یہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات تیسلا اللہ کے ہر طرح کے غذاب اور عذاب سے محفوظ رہنے کا نسخہ یہی دین ہے اور اس دین کو بگاڑنے کے لئے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں یہود نصارہ حنود باطنیاں روافظ اور نہ جانے کون کون لوگ میڈیا ذرائع ابلاغ نئے زور کے نئے وسائل کو اختیار کر کے مسلمان نوجوانوں مردوں اور عورتوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کیسی کیسی کوششیں کر رہے ہیں ہمارے دروس میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے تو بندہ دعا کرے اور دعا جب ہم کر رہے ہیں تو صرف الفاظ سے مانگ لیں اور پھر اس کے بعد کوشش نہ کریں ایسا نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں کہ پروردگار ہمیں رزق حلال دے اور گھر میں بیٹھے رہے ہیں محنت نہ کریں تو صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک طرف آپ اللہ سے جس بات کی دعا کر رہے ہیں اس بات کو حاصل کرنے کا اللہ نے جو طریقہ اصول ذابطہ راستہ بقرر کیا ہے آپ اسے اختیار بھی کریں محنت بھی کریں اور اللہ سے مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں گئے محنت کی خربانیاں دی اس کے بعد اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی مانگیں دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے دین کی اصلاح کر تو ہمیں دین سیکھنا ہوگا صحیح دین کیا ہے کوئی مولوی ہے کوئی مفتی ہے لمبی ڈاڑے لمبا کرتا ہے تو اس کا ہر عمل ہر قول دلیل اور حجت نہیں ہے دلیل اور حجت کیا ہے اللہ کا نازل کیا ہوا دین جو اللہ نے فرمایا قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے قرآن ہمارے سامنے محیار ہے اور قرآن کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے اور سمجھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے کہا ہی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں یہ ساری باتیں دین کے معنی اور مفہوم میں شامل ہے اور میں یہ جو اشارے کر رہا ہوں تفصیل میں نہیں جا پا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں دین کو کتنی اہمیت دینی چاہیے اور یہی نسخہ ہے ہمارے دنیا کے مسائل اگر گھر میں آپ کے بیروزگاری ہے بھوک فاقہ ہے اس کا مسئلہ اس کا حل بھی دین ہے اگر حکومتوں کا خوف ہے آپ کے گھر کا کوئی بیمار ہے کوئی وبا کا شکار ہے اس کا حل بھی دین ہے تدابیر آپ اختیار کریں گے جڑ بنیاد عقیدہ اور دین ہے تو پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اصلح لی دینی اللذی ہوا عصمت و عمری اے اللہ میرے دین کو سمار دیں اللذی ہوا عصمت و عمری جو میرے معاملات کا محافظ اور بچاؤ ہے عصمت جس سے آدمی اپنا بچاؤے اختیار کریں اس سے پتا چلا کہ دین ہمارے تمام معاملات میں محافظ ہے بچاؤ ہے ہم کو بچانے والی چیز دین ہے دنیا کی مصیبتوں سے بچانے والی بھی اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی واسلح لی دنیا اللذی فیہ معاشی اور میرے اس دنیا کو بھی درست کر دے پروردگار اے اللہ میری دنیا کو سمار دے صدھار دے جس میں میری معیشت ہے یعنی اس میں میں جب تک زندہ ہوں تو میرا رزق اور یہ زمانی اعتبار سے میں یہاں زندگی گزار رہا ہوں اور جہاں رہ رہا ہوں یہ میری دنیا ہے تو یہ زمان و مکان کے اعتبار سے میرا گزران یہاں ہو رہا ہے لہٰذا میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے اب دنیا کی اصلاح میں دنیا کے سارے مسائل آ گئے بال بچوں کے گھر کے روزگار کے مصیبت پریشانی بیماری سے تحفظ کے سارے مسائل آ گئے کہ پروردگار میرے دنیا کی اصلاح کر دے وَأَسْلِحْ لِآخِرَتِ اللَّتِ فِيهَا مَعَادِي تو دنیا میں میں رہتے ہوئے تیرے دین و شریعت اصولوں کے مطابق سارے مسائل کو حل کروں تیری برکتوں اور رحمتوں کا حقدار بنوں اور میری آخرت کو بھی سمار دے صدھار دے اللَّتِ فِيهَا مَعَادِي جس میں میرا لوٹ کر جانا ہے یعنی اس دنیا میں میں ایسے کام کروں کہ جب موت آئے تو بھرنے کے بعد جو ہے میرے مسائل سب حل ہو جائے میں جہنم سے تیرے غزب سے تیری پکڑ سے ہر قسم کے عذاب سے بچ جاؤں قبر کے فتنے اور عذاب سے بھی محفوظ رکھوں آخرت کے معنی میں قبر سے لے کے آخر تک سارے معاملات آگئے اور جہنم کے محشر کی حولناتی اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤں میری اس آخرت کے بھی اصلاح کر دے کتنی چامع دعا ہے پہلے دین مانگا پھر اس دین کے بعد دنیا اور آخرت کے سمارنے کی قابو طالبہ اور پھر آخر میں جملہ کہا وَجَعْلِ الْحَيَاةَ زیادةً لِّي فِي كُلِّ خَيْر کہ پروردگار میری زندگی کو میری ہر قسم کی وَجَعْلِ الْحَيَاةَ زیادةً لِّي فِي كُلِّ خَيْر میرے لیے ہر خیر اور بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے مطلب یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں خیر اور نیکیاں کرتا رہا ایک مومن بندے کی عمر لمبی ہوگی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوگی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ میں جب تک زندہ رہوں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے وَجَعْلِ مَمَاتَ یَوَجَعْلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرْ اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دے پروردگار یعنی مرنے جب میری موت آئے تو میں ہر قسم کی ابتلاہ و آزمائش سے محفظ کئی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں یعنی میرے مرنے کے بعد وہ عرصہ وغیرہ کبھی مسئلہ نہ رہے اور مرنے کے بعد ایسے میرے عمال اور معاملات نہ رہے کہ مرنے کے بعد میرے سامنے مصیبت آئے عذاب آئے فتنہ آئے مر کر میں ہر قسم کی دکھ تکلیف سے راحت پا جاؤں